اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پردیسی فیملی دوستو آجنا بہت ہی بہت ہی خاص یہ شام ہے خاص یہ رات ہے بہت زیادہ خاص اس لیے کہ آجنا بہت ہی تکلیف کے ساتھ کیونکہ آجنا یہ ہماری آخری رات ہے مکہ میں صبح ہم نے چلے جانا ہے صبح ہم انشاء ہر ویدہ تواف کریں گے ہر ویدہ تواف ہم نے اوپر سے کرنا ہے کیونکہ ہم نے احرام نہیں بنا ہوگا تو آج یہ آخری دفعہ اس ٹور کے لیے پتہ نہیں زندگی ملتی ہے یا نہیں ملتی لیکن اس ٹور کے لیے یہ آخری دفعہ نہ اتنے قریب سے نہ خانہ کعبہ نظر آ رہے ہیں تو یہ جو پل ہے نا یہ جو وقت ہے بہت ہی دل کو نا بہت کچھ ہو رہے ہیں یہ کوئی الفاظ نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں آپ کو کہہ سکوں بتا سکوں لیکن بہت زیادہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے جیسے کہ زندگی میں ہر ایک چیز نے ختم ہو جانا ہے اور آج ہمارا یہ حناقبہ کے پاس یہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو بھی اس ہاتھ جگہ پہ لے کر آئے اللہ ہماری عبادت ہمارے عمرہ ہمارے عمرے ہماری دعائیں قبول فرمائے اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی اچھے اور نیک رستے لے کے جائیں ہمیں اللہ اچھے اور نیک رستے چلنے کی امت اور تفیق قبول فرمائے آپ کی بھی اور ہماری بھی جو بھی جائز دعا فرمائے شاء اللہ قبول فرمائے یہ ایسا وقت ہے کہ نہ جانے نہیں چاہتے لیکن مجبوریاں ہیں ذمہ داریاں ہیں زندگی دری نہیں رکھتی جانا پڑتا ہے تو یہ جو وقت تھا جو آپ نے ساتھ دیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے آپ کے لئے پھر ایک دفعہ ہانا کعبہ کے سامنے ہانا کعبہ کے پاس پھر یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ آپ کو آپ کی فیملی کو ہمیشہ خوش رکھیں اللہ آپ کو ہمیں بھی ہماری فیملیوں کو بھی دین اور اچھائی اور سچائی کی رستے لے کے جائیں اللہ ہمیں ہمارے جو بھی مسلمان بین بھائی ہیں سب کو اچھے اور نیک رستے لے کے جائیں اللہ ہمیں اپنی فاظت اپنی پناہ میں رکھیں اللہ ہمیں پھر اس پاک زمین پہ اس پاک جگہ پہ لے کے آئیں میں نے آپ کے لئے حسوسی دل سے ہانا کعبہ کے پاس سب دیکھنے والوں کو سب جو بھی یار دوست جنہوں نے بھی گزارش کی تھی دعا کی آپ سب کے لئے تقبیر ہر نماز میں دعا کی ہے تو اللہ آپ کو پھر میں کہتا ہوں اس پاک جگہ پہ لے کے آئیں تو جو بھی آئے گا آپ نے بینہ میرے لئے میری گھر والوں کے لئے دعا ضرور کرنی ہے تو بس اللہ آپ کو خوش رکھیں سلامت رکھیں آپ کے جو والدہ ہیں زندہ ہیں تو آپ کو ان کی حدمت کرنے کا موقع تفرمائیں میں نے تو الحمدللہ دو سال پہلے اپنی والدہ کو میں نے انہا وعدہ کیا تھا کہ ان کو نہ عمرہ کرواؤں گا کرونا کی وجہ سے بہت مشکل آئی لیکن الحمدللہ اس دفعہ اللہ نے ہماری سنی اور مجھے قابل بنایا توفیق دی کہ میں اپنی پوری فیملی کو اپنی بیو بچوں کو اپنی ماں کو یہ ادھر مدین مکہ لے کے آؤں اور عمرہ کروا سکوں اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے اتنا شکر ہے لیکن آپ کو میں بتا نہیں سکتا الفاظ نہیں ملتے کہ اللہ کا کتنا شکر ہے میں اور میری فیملی بچے خاص طور پر میں نے ان کو بولا ہے کہ ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں جو ہم نہ فیملی سمیت آگئے ہیں ادھر آزر لگئے ہیں ہماری تو بس آپ ہمیشہ خوش رکھیں ہمیں پلیز آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے ہم پاکستان آگئے ہیں اللہ ہمارے بھی اللہ ہماری مدد کرے ہیں ہمیں رستہ دکھائیں اور ہماری بھی مشکلات آسان کریں آپ کی مشکلات آسان کریں ٹھیک ہے آپ نے بہت زیادہ یا رکھیں دعا میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں یاد رکھیں انشاءہ پھر ملاقات ہوگی نیک ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ